لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس زمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون دو لوگ تھے جن کو ام حانی نے پناہ دی اور پھر کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دو آدمی تھے حرس بن حشام اور زہر بن امیہ ان کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر قتل کا حکم دے دیا گیا تھا تو انہوں نے ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ سے پناہ طلب کی جو حضرت علی کی سگی بہن تھی اور یہ ام حانی کے سسرالی رشتدار تھے تو یہ دونوں ان کے پاس آئے اور ان سے پناہ طلب کی اور انہوں نے پناہ دے دی علامہ ازرقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہر بن امیہ کے وجہے دراصل دوسرے آدمی کا نام عبداللہ بن ابو ربیع تھا تو ایک تو حرس بن حشام تھا اور ایک عبداللہ بن ابو ربیع تھا یہ علامہ ازرقی کیا قول ہے بہرحال جو کچھ بھی ہو دو لوگ تھے اس کے بعد ام حانی کہتی ہیں کہ اس کے بعد میرے بھائی حضرت علی میرے گھر آئے اور ام حانی سے بولے کہ خدا کی قسم میں ان دونوں کو ضرور قتل کروں گا تم نے مشرکوں کو پناہ دی ہے ام حانی ان دونوں اور حضرت علی کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی اور حضرت علی کو ان دونوں کے قتل سے روک دیا آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے ام حانی نے مکان کا دروازہ بند کر لیا تاکہ حضرت علی دوبارہ حملہ نہ کریں ام حانی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے بالائی حصے میں آئے تو ایک روایت کے مطابق وہ کہتی ہے میں خود حضور کے پاس گئی اور ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر پر غسل کیا اور وہیں چاشت کی نماز پڑی بارہ جو کچھ بھی ہو ام حانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا ام حانی جو ایک روایت میں ہے کہ کیسے آنا ہوا آپ نے فرمایا کہ مرحبا خوش آمدید ام حانی کیسے آئی ہو تو انہوں نے پھر ساری ڈیٹیل بتائی تو جب انہوں نے ساری ڈیٹیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی جسے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی اب ہم ان دونوں کو قتل نہیں کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ